السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں مچھلی کھانا یا مچھلی دیکھنا یا مچھلی پکڑنا کیسا ہوتا ہے چند ایسے ہی خوابوں کی تعبیر پیش کرنے جا رہا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں مچھلی کھانا کیسا ہوتا ہے اگر کسی شخص نے خواب میں مچھلی کھائی ہیں یا اپنے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے ماتحت رہنے والے کسی انسان سے اپنے انڈر میں رہنے والے کسی انسان سے عذیت اور تکلیف پہنچے گی اس کی جانب سے اس کو نقصان اور پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑے گا اور اگر چھوٹی مچھلی کھائی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے لڑائی جھگڑا ہوگا نا اتفاقی ہوگی اور پھر وہ نا اتفاقی اس حد تک چلی جائے گی کہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مچھلی کھانے کا خواب عام طور پر اچھا نہیں ہوتا ہے دوسرا خواب ہے خواب میں مچھلی دیکھنا اگر کوئی شخص مچھلی صرف دیکھے کھائی نہیں ہے اس نے خواب میں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی معمولی سی مچھلی کھائی ہیں خواب میں مچھلی دیکھی ہیں خواب میں خواب دیکھنے والے نے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے یہاں بیٹی پیدا ہوگی زیادہ مچھلی نہیں دیکھی تھوڑی سی دیکھی ہیں اور اگر یہ خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کا بچہ پیدا ہونے کا ظاہری سبب بیوی ہے ہی نہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو تھوڑا سا معمولی سا مالی فائدہ حاصل ہوگا اور اگر مچھلیاں بہت زیادہ دیکھی ہیں تھوڑی نہیں بہت زیادہ تعداد میں دیکھی ہیں تو پھر اس خواب دیکھنے والے کو کسرت کے ساتھ مالی فائدہ حاصل ہوگا یعنی مالی گنجائش اور مالی وسط سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو خوب نوازا جائے گا تیسرا خوابیں مچھلی بیچنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں مچھلی بیچ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ مچھلی بیچنے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے اور اس کے گھر والوں کو اللہ کی جانب سے کوئی خیر اور بھلائی پہنچے گی اللہ کی جانب سے ان کے لئے خیر اور بھلائی کے فیصلے ہوں گے چوتھا خواب ہے مچھلی پکڑنا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مچھلی پکڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے ایسی جگہ سے نعمتوں سے نوازا جائے گا جہاں سے اس کو کچھ ملنے اور حاصل ہونے کی امید بھی نہیں ہوگی اللہ کی جانب سے مالی فوائد اور دنیاوی فائدے اس کو ایسی جگہ سے حاصل ہوں گے جہاں سے وہ توقع بھی نہیں کرے گا کہ مجھے یہاں سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے یعنی یہ مچھلی پکڑنے کا خواب بھی اچھا ہے مانچوہ خواب ہیں دراؤنی اور خوفناک مچھلی دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دراؤنی خوفناک شکل و شباحت کی مچھلی خواب میں دیکھی ہے تو یاد رکھیں کہ جتنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنی خوفناک اور دراؤنی مچھلی دیکھی ہے خواب میں اتنی ہی بڑی اچانک آنے والی کسی مصیبت اور پریشانی کا یہ خواب دیکھنے والا شکار ہوگا یعنی اتنی ہی بڑی اس خواب دیکھنے والے پر اچانک کوئی مصیبت اور پریشانی آئے گی تو دراؤنی حیبتناک خوفناک مچھلی کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے خواب میں تو دوستوں یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مچھلی سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر کے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کمنٹ بوکس کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ